ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پڑ بڑا خطرناک ساتھ چکن کا سالن اور چاول ایک ساتھ انسٹین پوٹ میں بنائیں گے اور اس دوران شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے زوئی کے ساتھ وہ بھی میرے سٹائل میں چلی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں چکن بریسٹ کے پیسز ہیں جو کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کر لی ہیں جلدی لی بنانا یہ پتا ہے میرا پرسنل سٹائل ہے میں نے پوری زندگی اسی طرح کیا جٹ پڑ کام کرتے کرتے بہترین کھانا آلویز سرف کیا ہے کم ٹائم میں تو دیکھیں یہ چکن بریسٹ ہے جو کہ ہے ایک پاؤنڈ یعنی آدھا کیلو کے آس پاس اس میں ہم ڈال لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون کشویری لال مرچے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ایک ٹی سپون حلدی اور چار الائچیاں چھوٹی ویلی یہ سب چلا جائے گا اس میں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک یہاں ہمارے پاس ہے آدھا کپ تلیوی پیاس یہ ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون ٹومیٹو پیوری یہ ڈال دیں گے اگر پیوری نہیں ہو تو گرائنڈ کر کے ڈال دیں 5 ٹی بل سپون پیٹاوہ دہی ہے یہ ڈال دیں گے کچھ بھونیں گے نہیں کچھ نہیں کریں گے اور جب آئیں گے گھر پر جیسے جاپ پر جا رہے ہیں یا کچھ گروسری کرنے جا رہے ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے اُلجے میں ہیں تب جگ پڑ یہ ایسا زبرت سا بن جاتا ہے کہ اب پھر چولا نہیں بند کرنا کچھ نہیں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے تیل جو کہ ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون بزی سکیجول کے لیے یہ بیسٹ آئیٹم ہے اکثر مجھے سٹوڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اگزائمز آتے ہیں ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں آپ کوئی مزے دار سی شورٹ کٹ سی ریسپی بتائیں جسے ہماری لائف ایزی ہو جائے تو ریڈی ہو جاؤ سٹوڈنٹس آپ لوگ بھی بڑا مزے کا ہے اور بڑا ایزی ہے تو چلے آپ گلاپس بہنتے ہیں اور یہ سائز چیزوں کو ملا لیتے ہیں دیکھیں مسائلے اچھے سے ہمارے مل گئے ہیں تو یہاں ہمارے پاس لیولڈ ایک ٹیبل سپون جنجر اور ایک ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے اور اب آپ کے لئے ایک اور ٹیپ بھی ہے جیسے آپ یہ چاہیں تو اگلے دن میرینیٹ کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو اور جب چاہیں پکا لے اور میری طرح ڈائریک نیو کر کے بھی پکا سکتے ہیں جو آپ کے لئے کمفورٹیبل رہا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے چلے گے ہو گیا اچھے سے اور اب یہ دیکھیں انسٹینٹ پورٹ ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی کیونکہ انسٹینٹ پورٹ پانی بغر چلتا نہیں ہے جل جائے گا خراب ہو جائے گا تو ایک چھوڑا والا اگر انسٹینٹ پورٹ ہے تو ایک ڈالیں بڑا جو ہے اس میں ڈیڑھ کپ کے آس پاس ڈالنا ہوگا تو ہم ایک کپ پانی اس میں ڈالتے ہیں اور یہاں دیکھیں ہمارے پاس one and a quarter cup چاول تھے جس کو میں نے دھو کے دو کپ پانی میں بھگو دیئے تو اس میں دو کپ ہی پانی ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون تیل ہلا لیں گے اور اب ہم اسے سٹینڈ میں ڈال دیں گے سٹینڈ اگر آپ کو خریدنا ہو تو میں اس کا لنک دے دوں گی بڑا ایزیلی اویلی بل ہے اور اگر نہ لینا چاہے تو بھی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ جو جالی سٹینڈ ہوتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور پھر ایک برتن رکھیں اس کے اوپر جس میں سالند ہو پھر ایک کوئی پلیٹ رکھ لیں پھر دوسرا بول میں چاول رکھ لیں اور کور کر لیں اس طرح سے سیم چیز ہو سکتی ہے چلے اس کو اب کور کرتے ہیں کتنا انٹریسٹنگ ہے نا اور یہ ready to go ہو گیا اب اس کو ہم پانی میں ڈائریک ڈال دیں گے چلے لیڈ لگا دیتے ہیں اب اگر ہم گھر میں موجود ہیں ہم کو ڈائریک پکانا ہے تب تو وہ پریشر کوک کا موڈ لگا دیں گے اور اگر کہیں جانا ہے تب ڈیلے کا موڈ بھی نو نہیں آدھیا ہے جو کہ اس طرح سے لگائیں گے تو پریشر کوک کا بٹن دبائیں گے ایٹین منٹس کا ٹائمر رکھنا ہے اور پریشر جو ہے ہائی پہ ہے اور اب ڈیلے کا بٹن دبائیں گے تو چلے 50 منٹس میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا جب تک ہم شاپنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں چلو زوئی کو لے لیتے ہیں اور آپ بھی ساتھ چلے دیکھیں تو سعی چھے بجے میں کیا حالت ہے لگ رہا ہے کہ آدھی رات کو جا رہے ہیں یہ ہاؤس دیکھو ویوورز ویوورز زوئی کو مزا آگیا ہے آپ کو سب بتانے میں موسٹ اکریڈر ہاؤس ہے ہاں ہاں واپسی میں چلیں گے ابھی گروسری لے رہے ٹھیک ہے ہاں تو واپسی میں یاد دلانا اسی جگہ سے نکلیں گے ویوورز میرا ٹوئی بھی مل جائے گا ٹوئی بھی مل جائے گا ٹوئی بھی مل جائے گا ٹوئی بھی جگہ نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ کچھ پیدا تو کری ہی لے گی ہاں جا کے زوئی کا نام زوئی ہے کہ زویا ہے دونوں میٹھو چلے آگئے یہ جلگی بہت شائنی لگ رہی ہے زوئی آپ لوگ سب کو ایک ایک دلا دے گی ہاں دیکھا کتاب بڑا دل ہے میری بچی کا چلو لیٹس گو لیٹس گو یہ لے لیتے ہیں یہ اچھا ہے یہ انامال بھی ہے کیسٹر ایرن بھی ہے دیکھیں یہ مجھے انامال کیسٹر ایرن کا پاک شاک ہے تو زوئی اچھا ہے لے لو ہاں جو زوئی ہاں کہہ رہی ہے تو پھر تو لے ہی لیتے ہیں تو دیکھیں ہم جو ہے نا سکین ان گو سے شاپنگ کرتے ہیں تو بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ لائن میں نہیں کھڑا رہنا ہوتا ہے چیک آؤٹ نہیں کرنا ہوتا ہے تو یہ جیسے دیکھا کتنا سمپل یہنے چیک آؤٹ پہ جانا ہی نہیں ہوگا ہم خود ہی خرید لیں گے چلو زوئی چل 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 ارے ہاں بیل پیپر لے لیتا ہے دیکھا کتنی فریش اور اچھی لگ رہی ہے نا آنا گرزوئی کو بیریز میں اتنا انترسٹ ہے تو یہ دیکھیں کہ کول دپارمنٹ انہوں نے اندر بنایا ہے چلتے ہیں oh my god کتی بڑی بلو بیری ہے یہ تو دیکھنا یہ والی کتی بڑی ہے ہممگوس ہے لینی ہے زوئی بلو بیری کے گھر پہ ہے لوپریز ہے اپنے گرمنٹ ہے ہاں تو پہر سٹرابیری تو ہے اسی لینا ہے نا بلیک بیری تو ہے ہاں سٹرابیری لے لیتا ہے میں ایسے ہاتھ رکھ پر گھنٹا تو پہ کس دھانوی ہے آپ تو کیا ایسے ویڈیو میں فیل کر رہا ہے چلو 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 ڈال لینا چلے کافی سردی ہے اس ڈپارمنٹ میں بھاگو ہاں اب ٹھیک لگا چلو بریڈ لے لیتا ہے دادو جان کی بریڈ لے لے ہاں یہ لیکن گول والی گول والی ہاں یہ والی پتہ یہ میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں پھر جب ضروعت ہوتی ہے جب اون میں رکھ دیتی ہوں تکریباً سات سے آٹھ میرٹ تک ایسا لگتا ہے بیکری سے نکلی بھی فریش کرسپی کراری زبدست ہی بن جاتی ہے یہ بھی رائٹ زوئی کو پھر بھی چوکلیٹ چاہیے ہاں چلے ایک چیزاں ایک دن میں پورا پیکٹ نہیں کھا جاؤں گی ایک دن میں پورا پیکٹ نہیں کھا جاؤں گی دیکھیں یہاں کتنی طرح کیکس وغرہ بھی ہے اورڈر بھی دے سکتے ہیں اور یہ بنا کر کافی بڑے بڑے بھی کسٹم میٹ بنا کے دے دیتے ہیں اور یہ ریڈی ویٹ رکھے میں جو بھی چاہیے ہو کوکیز کا آپ دیکھیں سیکشن یہاں کیکس اور کوکیز کا کتنا ہے دانی مجھے وہ اورنجز چاہیے یہ ہوئی نا ہیلڈی اور مزیدار چیز یہ سہی ہے یہ لے لیتے ہیں چلے اس کو بھی سکین کر لیتے ہیں یہ گولڈن ہی ہے ہاں چھوٹے چھوٹے گولڈن ہے چل دو ہی رکھ دے نا کارٹ میں بنانا تو ہے نا اچھا چلو زوئی کو میں نے پرامس کیا تھا کہ وہ گوڈ گل بن کے رائے گی تو میں اس کو ٹوئی کے ڈپارٹمنٹ میں لے جاؤں گی تو چلو چلتے ہیں میری کرسمس ہر بچے کو پڑھنا آنا چاہیے اور ہمارے بچے کو بھی آتا ہے دیکھیں زوئی کو بھوک نہیں لگی ہے مجھے تو خوشبو آرہی ہے یہاں چکن اور چاول کی زوئی زوئی کو بھوک لگ رہی ہے تو چل جلدی لے پک کر لے کیا کرنا ہے ہاپی نیو یارز ایسا بنانے کا شوق ہے زوئی کو نہیں شوق ہے گوڑے چاہیے گوڑے ریلی کچھ ہے ہی نہیں کیا کرے زوئی دیکھ چھوٹا سا ٹیڈی میں رہی ہے آجا دکھاؤں یہ جائنٹ اس ہے ہاں تیڈی بیر ہی ڈیویورز 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 چلے دیکھیں سب کو گھر پہ بھوک لگی ہوگی اور یہ دیکھیں ہم نے چک آؤٹ تو یوں کر دیا اب میں آپ کو بتاؤں گی کیا سیمپل چیز کریں گے اور نکل جائیں گے بینہ کچھ کیے دیکھیں یہ چک آؤٹ کا بدن دبا دیں گے ہی ڈیویورز 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 دیکھیں کتا سیمپل تھا ایک آئیٹم بس انہوں نے سکین کی میک شور کرنے کے لیے کہ کوئی چوری تو نہیں ہوئی ہے اور ہم گھر کی طرف دیکھیں پچاس منٹ کا ٹائم لگایا تھا اور اٹھارہ منٹ پکنے میں لگنے تھے تو اب ہو ہی گیا ہوگا جب پہنچیں گے تو تھوڑا سی ہی زیادہ ہوگا ہی ڈیویورز ہے چلے ہو گیا ایک گھر ہے جس میں کافی لائٹ ہمیشہ ہوتی ہے پتہ نہیں تھوڑا ارلی ہے یہ لگیے کی نہیں لگیے دیکھ لیتے ہیں برنہ آپ کو بھی دکھائیں گے آپ کو بھی مزا آئے گا دانی یہ پالا یہ پالا یہ کی طرح پیٹی ہے ہاں یہ کی طرح پیٹی ہے ہاں ہاں واہ چلو بھئی گھر چلتے ہیں چکن کی خوشبو تو مجھے یہاں تک آرہی ہے اور سب بھوکے بھی بیٹھے ہیں گھر میں تو کیا آپ لوگ مزا آیا دیکھیں ایٹین منٹس ہو گئی ہیں سکسٹین منٹس سے یہ خود ہی ٹھنڈا ہو رہا تھا ہمم چلو کھولتے ہیں سٹین پہنچ لیتے ہیں ہمم دیکھیں ہمم دیکھیں چلو کھول دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چاول بھی ہمارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اب مانتے ہیں آپ بنا محنت کے ہم شاپنگ بھی کر کے آئے اور لگا کسی نے ہماری کروا کر کھانا ریڈی رکھا ہے یہ ہوئی نا بات اب آپ لوگ خوش ہو جائیں گے جو جو جاپ کرتے ہیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹائم سپینڈ ہی کرنا ہوتا ہے اور اکسر ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں بنا پاتے کیونکہ بچے ہی سارے ٹائم لے لیتے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جاپ کرنے والے تو ابھی اگر آپ لوگو یہ اچھا لگتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں دے سکتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کیونکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو چلے ٹائے کرتے ہیں اور آپ لوگو بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے کرمہ کرم دھوہاں نکلتا ہوا پتہے ہیں کتنی بھی تھکاوت ہو گرم گرم کھانا جب گھر کا ملتا ہے طالب ہوا چاہیں یہing ہے ملتا نہیں ہے گرم کھانا کھانا بھی دیکھیں چکن کیسی گھلی بھی میری ہے گرم ہوا چکتے ہیں نعمت ہے نعمت اللہ تبھی Figfe grâce لے اَدھا ختم کریں َ اتنا کم گار ویڈیتر ، منابس والمک MASI ہے بنامانت کے سا کام دوسرے کر سکتے اور آپ پوچھے który ب embr فرائشنگ بھی ہے تھکن کو اتا دینے والا ہے جب اتنا دھیر سارے ہمارے پاس کام ہوتے ہیں اس سے لیسٹ ہم انویسٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں نا مانتے ہیں آپ لوگ بھی تو چلے جلگلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچا دیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انچالا پھر لوٹ کے آنگی سمپل پن اور خطرناک رسیپی کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ